بی جے پی کے ساتھ آپ کی الائم ساتھ کہتا ہی نہیں میں نے کہا کہ ہم نے بی جے پی کے ساتھ جمہور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہاتھ ملایا تھا کہ اگر مفتی صاحب کو وزیرالہ بننا ہوتا تو وہ کانگرس کے ساتھ ملکے بھی بن ستے تھے تو ہمارا ایجنڈا تھا ریزیلیوشن جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اشوہ جنٹی بھی یہاں آئے بات چیت کے لیے رام اللہ اس پاسفان آئے فوم منسٹر آئے مگر اہریت والوں نے دروازیں نہیں کھولیں تو میں کیا کروں گا تو آج تو کوئی گنجائش ہی نہیں لگ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ہمیں یہ خیال تھا کہ واجبائی جی کی بات کو آگے چلائیں گے آج تو انہیں سارا پتر پتر کر دیا بی جے پی دے اگر ہم دیکھیں یہ سیڈر پیس میں آ رہے ہیں پیڈی پی میں ہم دیکھیں یہ تو مجھا نہیں معلوم کمپلشن ہے یہ کیا ہے پر جہاں جہاں بھی انسی اور کانگریس کے الائنس ہوا ہے وہاں پر خاص کر دیسے آپ کو ادھر لڈاک میں الائنس ہوا تھا تو انسی نے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کھڑا کر دیا جو جیت کیا گیا پھر وہ انسی میں چلا گیا تو ہر جگہ وہی فرنڈلی فائٹ ہو رہا ہے تو الائنس کا تو بگر دوسری بات جہاں تک ساؤت کشمیر کا سوال ہے ساؤت کشمیر میں سکول اگریڈشن سے لے کے کالیجن سے لے کے یونیورسٹی سے لے کے ایم سے لے کے تحصیلوں سے لے کے جسٹک سے لے کے اگر کچھ کام ہوا ہے وہ مفتی صاحب کے تین سالوں میں ہوا ہے نیشنل کانفیس کے پچاس سال میں نہیں ہوا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز ٹویڈی فور